تھا جس نے اپنی انگلیوں کے اشاروں پہ لوگوں پہ منشیات ڈالی لوگوں کی بیٹیوں پہ پرچے کرائے لوگوں کی بہنوں کو جیل میں ڈالا اپنے تمام سیاسی مخالفین کو بدترین سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا اور خود اپنے کرتوٹ ایسے تھے کہ اس نے نا صرف چوری کی بلکہ چوری کی اور اوپر سے سینہ زوری کی اس پر جو الزام تھا توشہ خانہ کی چوری کا تحائف لے کے ان کو ڈکلیئر نہ کرنے کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عوامی نمائندوں پر یہ بات لازم ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے پاس اپنے گوشواروں میں اساسے ظاہر کرنے ہوتے ہیں کوئی بھی چیز جو آپ الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں ظاہر نہ کریں وہ مسٹ ڈیکلریشن کے زمرے میں آتی ہے اور مسٹ ڈیکلریشن کرپشن کے زمرے میں آتی ہے اور اس پر تین سال قید کی سزا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جرمانے کی سزا ہے تو ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹرائل دو سے تین مہینے کا ٹرائل تھا جس کو گیارہ ماہ چلایا گیا بار بار حاضری معافی کی جو درخواستیں دی گئی ان کو منظور کیا گیا پاکستان کی تاریخ میں ایسا آپ کو کوئی ملزم نہیں ملے گا کوئی مجرم نہیں ملے گا جس کی حاضری معافی کی درخواستیں بار 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 منظور کی گئی ہوں اور اس کو مولد دی گئی ہو اس کو موقع دیا گیا ہو کہ وہ اپنی صفائی پیش کرے مگر اس نے تاخیری حربے اپنائے ہوں مسٹ ڈیکلریشن ثابت ہوئی توشہ خانہ کے تحائف لیے گئے ان کو ڈیکلیئر نہیں کیا گیا ان کو بلیک مارکٹ میں فروغ کیا گیا فروغ کر کے جو رقم ملی وہ اپنے اکاؤنٹ میں کچھ جمع کرائی کچھ کھا گئے اور اس کو بھی پراپرلی ڈیکلیئر نہیں کیا تو جو آج آرڈر آیا ہے اس میں جج صاحب نے جو اناؤنس کیا ہے وہ واضح طور پر اناؤنس کیا ہے کہ امران احمد نیازی کرپشن اور کرپ پریکٹسز کے مرتقے پائے گئے ہیں امران احمد نیازی کے اوپر جو الزامات لگے تھے وہ ثابت ہوئے ہیں وہ صادق اور امین نہیں رہے انہوں نے امانداری سے اپنے عدے کا استعمال نہیں کیا انہوں نے غلط جمع کرائی اساسے چھپائے فالس سٹیٹمنٹس جمع کرائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو چوری کی وہ آج ثابت ہو چکی کہ یہ ایک سرٹیفائیڈ چور ہیں اور کتنی دیر یہ کیسز کو تاخیر کا شکار کرتے گیارہ ماہ سے چلتا ہوا کیس کبھی نہ کبھی اپنے منطقی انجام تک پہنچنا تھا میں سمجھتا کہ جج دلاور حمایوں نے ان کو بہت موقع دیے کوئی اور ملزم یا مجرم ہوتا تو اس کو اتنے موقع نہ ملتے کہ حاضری معافی کی درخواست بھی منظور ہو رہی ہے بار بار صفائی کا موقع بھی دیا جا رہا ہے آپ نے پینتیس سوالوں کے جواب بھی دیے سائن بھی کیا اس کے اوپر پھر عدالت کے اوپر عدم اعتماد عدالت سے عدم تعاون یہ سارے وہ بہانے تھے جن کے ذریعے اس کو اس سدا سے بچنے کے لیے اس مقدمے کو تاخیر کا شکار کرنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے ایک شخص کا تکبر ٹوٹا ہے اس کا غرور ٹوٹا ہے اس نے جو اس ملک پر قوم پر جو ظلم ڈھائے جو اس نے میشت کا بیڑا غرق کیا اپنی تجوری بھری اس نے اور اس کی اہلیاں نے اربوں روپیہ توشہ خانہ سے کمایا اور یہ بڑا کلیر قانون ہے الیکشن ایڈ دوہزار سترہ الیکشن ایڈ سیونٹین جس کی شک ایک سس سینٹیس کے تحت عمران نیازی کرپشن اور کرپ پریکٹسز کے مرکے پائے گئے ہیں اساسے بنائے اساسے چھپائے یہ جو توشہ خانہ کے تحائف ہیں یہ لازمی طور پر ڈکلیر کرنے ہوتے ہیں اور آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ لیں اور آپ ان کو بیچنے بار بار ان کے وقلہ کی طرف سے عدالت میں اطراف کیا گیا اور انہوں نے ہائر کوٹس میں اسلامباد ہائی کوٹ میں سپریم کوٹ میں ان کے پاس تب تھا موقع جانے کا جب یہ فیصلہ آ جاتا انہوں نے وقت سے پہلے عالی عدالتوں کو بھی آزمایا اور عالی عدالتوں میں بھی غلط بیانیاں کی سٹے آرڈرز لینے کی کوشش کی مگر ایک مقدمے کو آپ کتنی دیر تاخیر کا شکار کریں گے عمران نیازی آج سرٹیفائیڈ کرپ ثابت ہوا ہے سرٹیفائیڈ چور ثابت ہوا ہے اس نے جو غیر قانونی کام کیے تھے اس کے جرم میں کرپشن کے جرم میں فراڈ کے جرم میں جھوٹ کے جرم میں وہ صادق اور امین نہیں رہا اس کو سزا بھگتنی ہوگی اور مجھے بھی اطلاع ملی ہے کہ عمران نیازی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور تین سال قید کی سزا اور ایک لاکھ جرمانہ جو سنایا گیا ہے یہ سزا آپ کاٹنی پڑے گی حال دہائیاں دینے سے ان کی وقلاوی بھی سپریم کورٹ کھڑے ہیں سپریم کورٹ میں کیا لینے گئے ہو یہ بار بار عالی عدالتوں کے دروازے کھٹ کھٹانا کورٹ میں کھڑے ہوگی کہنا ہماری بات سنی جائے ٹرائل کورٹ نے آپ کو اتنے موقع دیئے پچھلے دو ہفتوں سے ٹرائل کورٹ ان کا انتظار کر رہی ہے کہ بادشاہ سلامت کب آئیں گے اور آکے اپنی بات کریں گے مگر یہ وہ بندہ ہے جو کبھی میرٹ پہ اپنا کیس آرگیو نہیں کرتا یہ ہمیشہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ تکنیکی بنیادوں پہ اپنا کیس آگے لے کر چلتا ہے کہ میرا مجھے سٹی آرڈر مل جائے مجھے چار پانچ مہینے اور مل جائے میں سزا سے بچ جاؤں مگر کیوں کہ چوری کی تھی وہ ثابت ہوئی ہے نون ڈیکلیریشن ثابت ہوئی ہے کرپشن ثابت ہوئی ہے یہ سرٹیفائٹ کرپ ثابت ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا سر جھکاتے ہیں کہ اس مالک نے اس پاک پروردگار نے اس شخص کو اس کا آج سر نیچا کیا ہے کہ جو راست مدینہ کا دعویٰ کر کے یہ چوریا کرتا تھا مسلم اما کا لیڈر کے علواہ کے اپنے آپ کو دو اس ممالک سے آئے تحفے بیش دیتا تھا ان کے پیسے کھا جاتا تھا یہ اس پاک ذات کی مربانی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک تکبر والا غرور والا حکمران جو دوسروں پہ الزام لگاتا تھا جو دوسروں کو دیوار سے لگاتا تھا جو دوسروں کو جیلوں میں ڈالتا تھا جو دوسروں پر ظلم کرتا تھا آج اس کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ نہیں اس کی چوری بھی ثابت ہوئی کرپشن بھی ثابت ہوئی فراڈ بھی ثابت ہوا اور اب اس کو کڑی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک پائی کا اس سے حساب لیا جائے گا بہت شکریہ جی بلکل جی جب آپ کو سزا ہو جاتی ہے تو مدت اس کی پانچ سال ہوگی اور یہ آٹومیٹک ڈسکولیفیکیشن ہے تو یہ سکشی ٹو اون ایف اس پر جو ہے وہ لگ گیا ڈسکولیفیکیشن ہو چکی ہے سزا کا ایک آٹومیٹک کانسیپنس ہے کہ صادق اور امین نہیں رہے تو اب نومینیشن پر پرجمائی نہیں کرا سکتے نا جہاں کرائیں گے فوری ریجیکٹ ہوں گی نہیں دیکھیں ابھی تک تو یہ کیونکہ اسلامباد کے کورٹ کا آرڈر ہے اسلامباد میں اڈیالا جیلی ہے تو ابھی دیکھتے ہیں جو سیکیورٹی کی سیچوئیشن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پورے بلک میں حالات پر امن ہیں کہیں کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہے کہیں کوئی اتجاج نہیں ہے تو ابھی تک جو حالات بڑے پر امن ہیں اس پہ فیصلہ جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مشاورت کے بعد کیا جائے حتیٰ صاحب یہ بتائی گا کہ آپ ابھی یہ فیصلہ آ چکا ہے تو اب جو پیسے پہلے مکلا بھائی میرے ساتھ موجود ہیں آج عدالت میں ایک ہی نعرے کی گونج تھی مگیا تیرا شو نیازی گو نیازی گو نیازی تو آج تو عدالت میں بھی ان کے اتنے وکیل موجود نہیں تھے جو ان کے حق میں نعرے بازی کرتے آج پاکستان کے چوکوں میں چراہوں میں گلیوں میں محلوں میں گو نیازی گو کے نعرے لگائے جائیں اور یہ ملک دشمن جس نے نو مائی کے حملے کیے اس پر مکمل عدم اعتماد اور اس کو مسترد کیا جائے یہ تو انتظار میں جج صاحب ریٹائر ہو جاتے میں بوڑا ہو جاتا آپ بھی بہت بوڑے ہو جاتے تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ ان کو جتنے موقع دیئے گئے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو تو نہیں دیئے گئے تھے کسی اور ملزم کو نہیں دیئے جاتے تو میاں صاحب سرخرو ہوئے بے گناہ ثابت ہوئے انہوں نے صاحب کا سامنا بھی کیا مگر یہ بزدل آدمی ہے منافق ہے چور ہے کرپٹ ہے اس لیے اپنی بل میں چھپا بیٹھا تھا عدالتوں کا سامنا کرنے کی اس میں عمد نہیں تھی بہت شکریہ تو شاکھانا کے سار پرام